چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج ٹسٹسٹیرون ہرمون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ٹسٹسٹیرون ہرمون کیا چیز ہے اور اگر بارک انسانوں میں یعنی مردوں میں اس کی کمی آجائے تو اس کی کیا نقصانات انسانی جسم پر مرتب ہو سکتے ہیں تو فسٹ افال ٹسٹسٹیرون ہے کیا چیز تو آتے ہیں ٹسٹسٹیرون ایک ہرمون ہے جو قدرتی طور پر مردوں اور عورتوں دونوں کے جسموں میں پائدہ ہوتا ہے لیکن یہ عام طور پر مردوں میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے ایکچولی ٹسٹسٹیرون کی کام کیا ہے یہ پٹوں کی نشنما ہرڈیوں کی مضبوطی اور مردانہ جسمانی خصوصیات جیسے چہرے کے بال اور گہری آواز کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ جنسی ڈرائو اور مجموعی توانائے کی سطح کو بھی متاثر کرتا ہے یہ ٹسٹسٹیرون خاص طور پر مردوں میں تمام پہلویوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اب آتے ہیں اگر بالک مردوں میں اس کی کمی آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے بالک مرد میں لیبیڈو یعنی سیکس ڈرائو کم ہو جاتا ہے آپ کو عضو تناسل کو حاصل کرنے یا برقرار رکھنے میں دشواری ہوگی سپرم کی پیدوار میں کمی ہوگی جو زرخیزے کے مسائل کا بائز بن سکتی ہے نمبر دو جسمانی تبدیل یعنی فیزیکل چینجز آپ میں آ سکتے ہیں ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے تو ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے پٹوں میں کمزوری آ جائے گی یعنی طاقت کے لحاظ سے جسم کے چربی میں اضافہ ہوگا خاص طور پر پیٹ میں آپ کی ہڑیا کمزور ہو جائے گی جس کی وجہ سے اسٹیو فروسس کا خطرہ بھی ہوگا اس طرح چہرے اور جسم کے بالوں کی نشنمہ میں بھی کمی آئے گی نمبر تین ایموشنل اینڈ کنجینٹیو ایفیکٹ جذباتی اور علمی آسرات ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے آپ کے محزاج میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں یعنی چرچڑاپن توانائی کی سطح اور حوصلہ وزائی میں کمی آئے گی اس طرح آپ کو تکاوٹ محسوس ہوگی اور قوت برداشت میں کمی آئے گی یعنی میموری پروپلمز ڈپریشن اور انیکزائیٹی آپ میں ہو سکتا ہے ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے نمبر چار سلیپ ڈسٹربنس نیند میں خلل یعنی ٹسٹسٹیرون ہرمون کی کمی کی وجہ سے مرد میں یعنی نیند میں خلل آ جاتا ہے جس کو انسومنیا کہا جاتا ہے نمبر فائف کارڈیو اسکولر ہیلتھ دل پر کیا اثرات ہوں گے ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے تو ٹسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے بلڈ پریشر کیا ہوگا انکریز ہوگا یعنی بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح میں بلندی کا باعث بن سکتا ہے تو اگر آپ میں ٹیسٹسٹیرون کی کمی ہے تو آپ میں یہ چنجز یعنی تبدیلیاں آ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ عمر کے ساتھ ٹیسٹسٹیرون لیول قدردی طور پر کم ہوتی ہے اگر آپ ایڈلڈ ہیں اور آپ میں یہ اثرات ہیں تو آپ اپنا ٹیسٹسٹیرون لیول کسی بارٹری میں چیک اپ کریں اور ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں تب تک اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی